ہمارے سٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں اور کافی لوگ جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں جو شاید اس فیلڈ سے نہیں ہیں ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کی یہ سمجھتے کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اور اس میں کس کی گلتی ہے کیونکہ آپ کسی یونیو جوشی جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھی 90% بچے وہاں سے جو پڑھ کے آتے ہیں وہ اندیا فیل ہو جاتے ہیں وہ جاتے ہی جو ہیں تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ بیس سال سے بچے جانے ہیں تو یہ پہلی بات تو یہ ہے اور میں ان پیٹس کو بھی کہوں گا جو بلیم کر رہے ہیں شاید ان کسنٹرز پہ جنہوں کو جنہوں نے ان کو یکرین بھیجا یا سبھی لوگوں پہ تو دیکھئے نیچرل کیلمٹی پراکرتک آبدا کو سب کوئی کرتی کرتا نا چار مہنے پہلے جب سب کو ٹھیک تھا تب بھوکرین ایک بہت اچھی study destination تھی MBPS کورس کرنے کے لیے اب اچانک سے کچھ ایسی نیچرل کھلا میٹی آگی جو کہ تین سہاں پہلے چائنا میں آئی تھی تو جب MBPS انڈیا میں ہمیں سیٹ نہیں ملتی تو میں بہت چلو وہ بہت 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 باتا ہوں MBPS میں ہمیشہ کہتا ہوں education سے تو جڑے ہوئے is one of the most desirable because of competitive course in ڈیا شاید ایک MBPS شبد ایک ماتر course ایسا ہے جو آپ نے مجھے کئے بار کہہ دے سناؤں گا جس میں آج بھی سیٹیں کم ہیں demand بہت زیادہ ہے اور market میں demand بہت زیادہ ہے تو ایک بار آپ MBPS بن جاتے ہیں تو اچھی life تو بہت دور لب آسان کے بعد آپ میں سکائی موقعی سامنے ہیں تو اس لئے کافی بچے MBPS کرنا چاہتے ہیں یہ سب MBPS میں لاغو ہے بی ڈی ایس یا آئر ویڈی یا فیز او تھنڈی کے لئے نہیں definitely کسی اور course کے لئے نہیں اب انڈیا میں سیٹیں limited ہے اس سال سب بڑھ کے بھی 90,000 ہو گئی ہیں جو کی پاس سال پہلے صرف 50,000 تھی یہ تو یہ میں آپ کو بتا دوں دوسرے 90,000 میں آدھی پرائیوٹ سیٹس ہیں جہاں پر minimum پیکے 60 لاکھ ہے اور سوا کروڑتا جاتا ہے 45,000 میں آپ کا نمبر نہیں آیا سرکاری سیٹ میں اور آپ ڈاکٹرہ بننا چاہتے ہیں because of safety of the career and future تو آپ کو بہار جانا پڑتا ہے ان دیشوں میں وہ Canada, US, Australia وغیرہ ڈھائیڈے کروڑ روپے کی خرصے پڑتے ہیں یہ جتری بھی کنٹریہ ہیں فلیپیز, چھائنہ, کریستان, خزاکستان, Ukraine, Russia for that matter بچہ رشیاں ہو جاتے ہیں یہاں پورا course آپ کا کھانا پینا ملا کے تگریہ بنے کی ایوریج ہے تو 25 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے کہ نیپال بھی ہے جس میں لیکن آپ کے بھی 60 پیسر ڈال لگ جاتا ہے تو وہ mini ڈیائی ہو جاتا ہے تو بہت بچے جاتے ہیں یہ سب کے سب کنٹریز سیف رہی ہیں آس تک چونکہ ہمارے لوگوں کی مہا پر جاگے میش چلاتے ہیں کھانا پینا سر میں جاتے ہیں پڑھائی لیش 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 میں ہوتی ہے لیکن کھلاشوں کے باہر وہ لیش نہیں بولی جاتی ہیں تو جو بھی بچے جاتے ہیں وہ خستیر سے ہی وہ لوگ کا لیش سیکھتے ہیں رشیاں میں جائیں گے رشیاں سیکھتے ہیں کہ چائنا میں جائیں گے مینڈری سیکھتے ہیں وہ اگر بڑی اوویس باتیں ہیں تو لوگ جا رہے تھے اور لوگ جاتے ہیں وہ لوگوں پہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو یہ جو فیگر آتی ہے کہ پندرہ پسند بچے ہی پاس کرتے تھے بیس پسند بچے پاس کرتے تھے اسی پسند بچے فیل ہو جاتے تھے تو دیکھئے اس کی وجہ quality of teaching alone نہیں تھی اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ quality of student ہیا ہے وہاں پر پڑھنے بات سمجھئے اور میں بابر لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ نیٹ qualifier کا رور کیوں آیا ہے صرف تین سال پہلے آیا ہے تین سال پہلے تک آپ یہ نیٹ میں دو نمبر ہوتے تھے دو نمبر تو بھی آپ چلے آتے تھے abroad medical education کرنے تو اس بچے ہی کمیٹمنٹ کیا ہے جس کے نیٹ میں دو نمبر آیا ہے وہ وہاں پر چاکے چھے سال پانچ سال سوتا ہی رہتا تھا کھانا سونا کھانا سونا وہ وہاں کے اسے میں فیل ہو رہتا تھا لیکن یہ ایک نہ unspoken undetal agreement ہوتا ہے کہ جب بھی انڈیا میں بھاہر کا بچہ آتا تو آپ سوچو پاس کر کے بھیج دے تو ساری نو سٹی سے بچوں کو پاس کر کے بھیج دے تھی ایکچولی میں بچے مہا پر بھی فیل ہو جاتا تھے چونکہ یہ بچے خود ہی پڑھنا نہیں چاہتے پھر جو پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ایکچولی majority segment ہوتا تھا 60-70% sadly پھر جو اچھے بچے تھے جو committed بچے تھے مہینے پہلے کہ یہ سب ہوتا ہے تو یہ سب کر کے وہ پڑھای پہ فوکس نہیں کر پاتے تو یہ ہی مجھے کہ وہ آلٹی میٹ آپ کو پاس پسندیج کم نظر آتی ہے صرف کوالٹیو ایجوشن پہ بلیم کرنا صرف کنٹری بلیم کرنا بلکل صحیح بات نہیں ہے اسی کو آپ دھیان رکھئے اور ڈیفینیٹلی اپ یکرین کو بلیم کرنا یا یکرینی کنسٹرن کو بلیم کرنا بلکل غلط ہے انہیں کیا پتا تھا مہینے پہلے کہ یہ سب ہو جائے گا شہر دعا کو یکرینی کمنٹ نہیں کرتے تو بس میں کوکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیریٹس کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کنسٹرنٹ جو بھی جترے بھی کوشی ہو سکتی آپ کی مدد کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن آپ بلیم مت کیجئے ہمیں نہیں پتا تھا تین مہینے پہلے یہ ہو جائے گا یہ تنا بڑا آقدہ ہے انڈیا کی ایزی نیشن کا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ پوری طرح کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے انڈیا انڈیا کا پولٹیکل سٹینڈ دنیا کسی بھی جھگڑے میں آپ کو پتہ اپنی پیانی ہے فساتا we are always neutral تو انڈیا گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے beyond a point وہ صرف ریکویسٹ کر رہی ہے ان کے سٹرانگ سٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے ہمیں بہت سپورٹ نہیں مل پا رہا یکرین میں جو ملنا چاہیے تھا تو ان کے اندر نہیں تو دکھ ہے کہ ہم یہ بڑی کنٹری ہیں بڑھ کے سیکھیں پاپولیشن اور ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لئے جس طرح سے وہ ایک سپیٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہم پہ اتنا نیگٹیو ہو رہے ہیں جو اکرین کے میں لوگوں کے بات کر رہا ہوں پہلے وہ بہت پیار کرتے تھے بہت پیار سے ہمارے بچوں کو دیکھتے تھے رکھتے تھے پہ چلتے ہیں انڈیا ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا یہ نہیں سمجھیں گے پہلے میں نہیں پیار آڑانا چاہتا ہم ہم خود ایک ڈیولپنگ گریب دیش ہیں ہم نہ یوہ سے جھڑا کرنا چاہتے ہیں نہ رشیہ سے جھڑا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ہمیشہ صحیح نیوٹرل رہے ہیں تو کیا ہم نیوٹرل سکینٹ پہ ہیں اس لئے یوکرین کے لوکل لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیاں اتری مدد نہیں کر رہے ہماری جیتوں نہیں کرنی چاہیے اور وہ غصہ اتنا سے ہمارے ہم سٹوڈنٹ پہ نکال رہے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو کہ آج تک بہت پیار کرتی ہیں سینٹرل ایشن کنٹریز انڈیلز کو راج کبور کے زمانے سے جو رشیہ بھی ایک تھا اور راج کبور کی پیچر زمانہ بہت ہیٹ تھی انٹیاری جو ایکس یو ساری کنٹریز ہیں یہ ہمیں بہت پیار کرتی ہیں بہت عزت کرتی ہیں بہت اچھے سکتی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو لیکن اب یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سارے پرانے رشتیں فیلحال تار تار ہو گئے ہیں اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں انڈین گورنمنٹ مدد نہیں کر دی ان کے مدد نہ کرنے جیسے کیوں جو کرینین ہم سے چڑ رہے ہیں اور کہیں بر بھی اس لئے کسٹنٹ کا کوئی دوش نہیں ہے ان لوگ کا دوش نہیں ہے جنہوں نے آپ کو پڑھنے کے لئے بھیجا تھا انہوں نے آپ کو بھیجا تھا آپ بھی سمجھ کر ہی گئے تھے تو نیچول کیلمٹی میں اسے کس کی گلتی ہے تو پلیز اس بات کا دھیان رکھئے اور کسی بھی کسٹنٹ کو بیونڈ ایک وائنٹ بلیم یا بددوان مد دیجئے یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے دھنیباد آپ کا دن شکور میں بلکل چاہوں گا کہ جو بھی بچے فسے ہوئے وہ جلدی جلدی واپس آئے رہے ہیں آئیں اور ان کی پڑھائی بھی بات میں دوبارہ continue and they have a good life and a good career نمشکار آپ کا دن شکور موسیقی